بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل میں خوش آمدید وہ خوف اور تجسس کے عالم میں پہاڑوں کی طرف کھلنے والے کھڑکی میں کھڑی ہو کر باہر جھانکنے لگی اچانکی کھڑکی پر ایک عجیب و غریب اور خوفناک سی مخلوق کا چہرہ ابرا وہ ڈر کر پیچھے ہٹی اور پھٹی پھٹی سی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی اس کا چہرہ لمبوترا تھا اور مو کسی گھدے کی دھوٹنی کی طرح لمبا اور مڑا ہوا تھا اس کے مو سے اس کے لمبے اور خوفناک دان باہر نکلتے دکھائی دے رہے تھے جو کسی دھوٹے کی چونچ کی طرح کسی قدر مڑے ہوئے تھے اس نے اپنا ہاتھ کھڑکی پر مارا تو وہ اس کے کئی انچ بڑے ناخن اور ہڈیوں اور خال کا ملہوبہ بنا اس کا ہاتھ دیکھ کر کانپ گئی وہ خوفناک انداز میں گھر رایا اور کھڑکی کے شیشے کو ناخنوں سے کھرچنے لگا اگلے چند لمحوں میں ہی اس نے شیشہ توڑ دیا اور کسی مینڈک کی طرح پھدک کر اندر آ گیا خوفناک آواز میں گھر راتے ہوئے وہ اس کے قریب آنے لگا وہ انسانوں کی طرح دو ٹانگوں پر ہی چل رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں شولے سے دہک رہے تھے رابیہ نے خوفزدہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے ادھر ادھر ہاتھ مارے تاکہ کسی ایسی چیز کو ڈھونڈے جو وہ اپنے بچاؤں کے لیے استعمال کر سکے خوش قسمتی سے اس کے ہاتھوں میں بستر کے سرہانے پڑا ڈیڑھ فٹ لمبا ایک خنجر آ گیا جیسے ہی خنجر اس کے ہاتھ میں آیا اس خوفناک مخلوق نے وحشت ناک انداز میں غر راتے ہوئے اس پر حملہ کر دیا وہ پھرتی سے ایک طرف ہو گئی اور وہ اپنے جھونک میں دیوار سے ٹکرا گیا ایسے میں جیسے ہی اس کی پیٹ رابیہ کی طرف ہوئی رابیہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی پیٹ میں خنجر کا وار کر دیا مگر وہ اس کی پیٹ پر لگنے کے باوجود بلکل بے اثر ثابت ہوا خنجر کے اس کی پیٹ سے ٹکرانے سے ایسی آواز آئی تھی گویا وہ کسی پتھر سے ٹکرایا ہو وہ زور سے غررا کر اس کی طرف پلٹا اور بڑی تیزی سے اس کے بال اپنے لمبے ہاتھوں میں دھام لیے موت کو اپنے سامنے دیکھنے کے باوجود بھی رابیہ نے حمد نہ ہاری اور جیسے ہی وہ اس کی گرتن پر اپنے دانت گارنے کے لیے نیچے جھکا رابیہ نے اپنا خنجر اس کی آنکھ میں گار دیا آنکھ میں خنجر لگنے سے ہی وہ درد سے دھاڑتے ہوئے پیچھے آٹا اور اگلے ہی پل اس کا وجود شولوں میں جلنے لگا رابیہ خوف زدہ سی نکاحوں سے اسے دیکھنے لگی آپی مہندی لگا دو سنیا نے جان بوجھ کر اپنی آپی کو چھیڑنے کے لیے کہا تو وہ اسے گھور کر دیکھنے لگی پاگل ہو گئی ہو ابھی مہندی لگاتے دیکھ کر لوگ کیا سوچیں گے کہ لڑکی کتنی بے شرم ہے اپنی شادی کے موقع پر خود ہی مہندی لگا رہی ہے سنیا نے ہستے ہوئے کہا یار آپی کیسی عجیب باتیں کرتی ہو آپی اب بھلا اس میں شرم کی کیا بات ہے مہندی لگانے سے کونسی غیر اخلاقی حرکت سرزد ہو جائے گی آپ سے آپی نے اسے گھور کر اپنا رخ پھیر لیا وہ اس سے بحث کرنا نہیں جاتی تھی شاید اس نے بھی اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنی سہیلی شمائلہ کے پاس چلی گئی جاتے ہوئے اس نے ممانی کو آتے دیکھ کر انہیں سلام کیا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ان کا چہرہ دیکھ کر پل بھر کو اسے حیرت بھی ہوئی تھی انہوں نے اپنے ہاتھوں میں کچھ شوپر بھی اٹھا رکھے تھے وہ رکھ کر دیکھنا جاتی تھی لیکن ممانی کے چکر میں شمائلہ کے سلائے سنٹر جانے کا وقت ہو جاتا اور اگلے دن بھارات آنی تھی اسی لئے اس نے اس کے گھر کی جانب دور لگا دی مہندی لگوا کر شمائلہ سے گب شپ کرتے ہوئے ایک گھنٹا ڈیڑ گھنٹا گزر گیا سنیا واپس گھر آئی تو گھر کا ماحول یک سر بدلہ ہوا تھا ایک ماتمی سی فضا چھائی ہوئی تھی جیسے یہ شادی والا گھر نہ ہو کسی میت کا گھر ہو اس کی امی ایک طرف بیٹھی آنسو بہاریں تھی برامدے میں بابا سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے ان کے چہرے پر بھی شدید پریشانی اور دکھ و اندوہ کا تاثر تھا اس کی ممانی جو شاپر لائن تھی وہ ایک طرف گرے ہوئے تھے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے یہ سامان کیوں بکھراوا تھا ابو یوں کس لئے بیٹھے ہوئے تھے اور امی کس بات پر آنسو بہاریں تھی ابو سے تو کچھ پوچھنے کی حمد اس کی نہیں ہوئی البتہ اس نے ڈرتے ڈرتے امی کے پاس آ کر پوچھا امی کیا بات ہے آپ کیوں رو رہی ہیں امی نے غسیلی اور آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اپنی بربادی کا ماتھم کر رہی ہوں جہاں دفعہ ہو جائے یہاں سے میرا سر پہلی پھٹا جا رہا ہے یہ کہتے کہتے ان کی آواز بھر رہا گئی اور ان کے رکے ہوئے آنسو دوبارہ سے بہنے لگے وہ امی کے غسے سے خائف ہو کر اندر اپنی آنپی کے پاس چلی گئی اس کا خیال تھا کہ انہیں تو اس بارے میں کچھ نہ کچھ پتہ ہو گئی ان دونوں کے مشترکہ کمرے کا دروازہ بھیڑا ہوا تھا اس نے آہستہ سے اسے کھولا لیکن رابیہ پر نظر پڑتے ہی اس کے قدم گویا زمین نے جکڑ لیے وہ پھٹی پھٹی دہشتناک نظروں سے رابیہ کے خون میں تتر بتر وجود کو دیکھ رہی تھی وہ بیٹ پر آڑی ترچھی پڑی تھی اس کا آدھا جسم نیچے لٹک رہا تھا اس کی نیموہ آنکھوں میں زندگی کا چراخ ٹمٹماتا ہوا نظر آ رہا تھا جو شاید کسی دم میں بجھنے ہی والا تھا وہ الٹے پیر بھاگتی ہوئی چلائی امی ابو آپی آپی کو بچا لیں وہ مر رہی ہے اس کے ابو اور امی اس کی چیخوں پر دوڑتے ہوئے آئے اور تھوڑی دیر بعد وہ محلے کی گاڑی میں انہیں ہسپتال لے کر چلے گئے وہ کمرے میں پھیلے ہوئے خون سے نظریں چراتی ہوئی باہر آ گئی اور مو چھپا کر سسکنے لگی ربیا کو تو ہاتھوں پر مہندی لگانے دی اس کی وہ ہنا رنگ ہتھیلیاں خون میں کیوں ڈوب گئیں آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ اس نے یہ انتہائی قدم اٹھا لیا وہ چپ چاپ بیٹھی کمرے کے دروازے کو دیکھتی رہی اور گزری ہوئی زندگی کے بارے میں سوچتی رہی اس کے ابو محمد ساکب ایک سرکاری آفیس میں کلرک تھے آمدنی کم تھی مگر امی کی کنات پسندی اور کفایت شعاری کی وجہ سے گزارا بہت اچھا ہو رہا تھا پھر گھر بھی اپنا تھا جو دادا جی نے اچھے وقتوں میں بنوایا تھا دادا جی کی اس دور اندیشی نے انہیں قرائے کے گھروں میں دھکے کھانے سے بچا لیا تھا اور پھر وہ لوگ گھر میں تھے بھی صرف چار افراد ابو امی اور وہ دونوں بہنیں امی ابو کی بہت خواہش تھی کہ ان کا کوئی بیٹا بھی ہوتا جو بڑھاپے میں ان کا سہارا بنتا لیکن قدرت کو یہ منظور نہیں تھا اس لیے سانیہ کی پیدائش پر کچھ ایسی پیچیدگی پیدا ہوئی کہ نفیسہ بیگم پھر ماں نہ بن سکی ساکیب اگر چاہتے تو آلادہ نرینہ کی خاطر دوسری شادی بھی کر سکتے تھے لیکن وہ نفیسہ سے بہت محبت کرتے تھے اس لیے خاندان بھر کے دباؤ کے باوجود بھی انہوں نے دوسری شادی کرنے سے انکار کر دیا ان کی ساری توجہ اور پیار اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے ہی تھا انہوں نے اپنی کم آمدنی کے باوجود بھی ان کی ہر وہ فرمائش پوری کی جو وہ کر سکتے تھے نفیسہ بیگم ان سے اکثر خفا ہو کر کہتی اتنا لات پیار اچھی چیز نہیں بیجا محبت دینے سے بچے بگڑ جاتے ہیں آپ کی شہزادیاں بھی بگڑی تو دوبارہ صدھرنے میں وقت لگے گا ساکیب پیار سے کہتے ہیں ارے بھائی بیگم یہ بچیاں تو آنگر میں بیٹھی چڑھی آئے ہیں ایک دن اڑ کر آنگر سونا کر جاتی ہیں آگے جس گھر میں یہ جائیں گی کون جانے وہاں ان کے لیے کیا لکھا ہو اس لیے جتنی خوشیاں بھی محسوس کرنا چاہتی ہیں انہیں کر لینے دو اگلے گھر میں کون سا میں اور تم بیٹھے ہوں گے جو ان کے نخرے اٹھائیں گے بس میری بیٹیوں کو آج کے بعد کسی چیز سے روکنا ٹوکنا مت جو کرتی ہیں کرنے دو اور ان کی اس بات سے نفیسہ بیگم بے بس ہو جاتی تھی لیکن اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں پھر سے دونوں بیٹیوں کو اگلے گھر کے دراوے دے دے کر صدارنے کی ناکام کوشش کرتی جن پر بعد میں ساکب کا پیار پانی پھیڑ دیتا زندگی یوں ہی کسی سوہانے سپنے کی طرح گزرتی جا رہے تھی ان دونوں بہنوں نے بچپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو خدا نے اتنا حسن دیا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں اگرچہ وہ ایک معمولی سکھ لرک کی بیٹیاں تھی مگر دیکھنے والے انہیں شہزادیاں سمجھتے تھے سنیا رابیہ سے صرف دو سال چھوٹی تھی لیکن وہ دونوں جب ایک ساتھ کھڑی ہوتی تو عمروں کا یہ فرق کوئی خاص نظر نہ آتا تھا ایک دوسرے کی ہم عمر ہی لگا کرتی تھی جوانی نے حسن کی سوغات بخشی تو رشتوں کے ڈھیر لگ گئے خاندان بھر کے لڑکے اپنی اپنی ماں کو بھیج رہے تھے وہ دونوں جتنی حسین تھی اتنی ہی سگڑ اور سلی کا من بھی تھی گھرداری اور گھر کا انتظام سنبھالنا بھی نفیسہ نے سکھا دیا تھا اور یہ بات خاندان بھر جانتا تھا وہ کہیں باہر جایا کرتی تھی تو مکمل پردہ کرتی تھی اس لئے رشتہ لانے والیوں کو کوئی اتراز نہ ہوتا تھا لیکن جب بات جہیز کی آتی تو ساکب اور نفیسہ کو سامپ سونگ جاتا سرکاری ملازم ہونے کے باوجود ساکب نے اپنی ساری سرویس میں ایک روپیہ بھی حرام کنے لیا تھا افسروں اور ساتھی ورکروں کی سازشوں کا شکار ہونے کے باعث ہمیشہ ان کے لئے پریشانیاں کھڑی ہوتی رہتی تھی لیکن اس سب کے باوجود بھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایمانداری کا دامن نہیں چھٹنے دیا تھا اس لئے ان کے پاس جہیز کی وہ لمبی لسٹ جو لڑکے والے تھماتے تھے پوری کرنے کے لئے لکھوں روپے موجود نہ تھے اگرچہ نفیسہ بیگم نے بیٹیوں کی پیدائش کے بعد سے ہی ان دونوں کے جہیز کا صندوق بھرنا شروع کر دیا تھا لیکن وہ جہیز میں گاڑی، اے سی، فریج اور گھر کے لئے پلوٹ نہیں دے سکتی تھی اور یہی پر آ کر لڑکے والوں کی ساری خوشمزاجی گھدے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو جاتی تھی ہشتہ تیہ ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتا تھا یوں نہ جانے کتنی بار بات بنتے بنتے بگڑ گئی اور ان کے ماں باپ کی بیشانیوں پر تفکر کا جال پھیلتا اور بڑھتا گیا اس دوران رابیہ نے سلائی سینٹر جوائن کر لیا تھا وہ کوئی بھی چیز سیکھنے کے معاملے میں بہت تیز تھی جلد ہی اس نے کورس مکمل کر لیا اور پھر سینٹر سے ہی کپڑے لے کر کپڑوں کی سلائی میں اپنی امی کا ہاتھ بٹانے لگی وہ تو سنیا کے لیے بھی وہاں پر ایڈمیشن لینا چاہتی تھی مگر ابھی اس کی کالج کی پڑھائی چل رہی تھی اسی لیے اس نے منع کر دیا کہ وقت نکالنا مشکل ہو جائے گا میرے لیے اسی لیے وہ اپنی پڑھائی میں جوتی رہی اور رابیہ کپڑے سیتی رہی پھر ایک روز جب سنیا کالج سے گھر گئی تو اس نے محسوس کیا کہ رابیہ خلاف معمول آج بہت خوش ہے اس کے چہرے پر بار بار کچھ سرخی سی نظر آ رہی تھی جیسے وہ کچھ سوچ سوچ کر شرما جاتی ہو سنیا کو معاملہ کچھ گھر بڑھ لگا اس لیے اس نے نفیسہ بیگم کے سامنے تو کچھ نہیں پوچھا البتہ اپنے کمرے میں جانے کے بعد اس سے سبر نہ ہو سکا اس نے پرتجسس انداز میں پوچھا خیر تو ہے آپ بھی آج یہ لال لال چہرہ کوئی اور ہی داستان سنا رہا ہے رابیہ نے تنبیہ بھرے انداز میں دیکھ کر کہا بکواس نہیں کرو کوئی داستان واسطن نہیں ہے سنیا نے شریر انداز میں کہا رہنے دیں جھوٹ بولنا آپ کو آتا ہی نہیں ہے سچ سچ بتا دیں زیادہ وقت تک ویسے بھی آپ مجھ سے کوئی بات چھپا بھی نہیں سکتی وہ جھیمت کر مسکراتی یہ تو واقعی سچ تھا کہ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتی تھی لیکن آج خلاف معمول رابیہ نے اس کے ساتھ کچھ بھی شیئر نہیں کیا تھا تھوڑی دیر تک وہ اسے چڑھاتی اور چھیڑتی رہی پھر یہ یقین ہونے کے بعد کہ رابیہ اب اسے کچھ نہیں بتائے گی وہ مایوس ہو کر اپنی کتابوں میں سر دیئے بیٹھ گئی لیکن گاہے بگاہے ایک نظر رابیہ پر ضرور ڈالتی جا رہی تھی جس کی دھیمی اور دبی دبی سی مسکان اور بار بار چہرے پر پھیلنے والا گلال چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ اسے کوئی مل گیا ہے اور واقعی میں رابیہ کو کوئی مل گیا تھا رابیہ کا سلائی سینٹر کچھ فاصلے پر واقع تھا جس راستے پر چلتے ہوئے رابیہ سلائی سینٹر جاتی رہتی تھی وہ کچھ آگے جا کر ایک ویران اور غیر آباد سے علاقے سے گزرتا تھا وہاں پر جہاں ایک طرف کچھ زیرے تعمیر گھر تھے تو وہیں پر دوسری طرف کچھ نہ جانے کب کے چھوڑے ہوئے گھر بھی تھے ان کے مالک نہ جانے کب اور کہاں چلے گئے تھے کہ پلٹ کر گھروں پر ایک نظر بھی ڈالنے نہیں آتے تھے نتیجے میں ان گھروں کے اندر کچھرا اور جھاڑ جھنکار ہی نظر آتے تھے رابیہ کو اس راستے پر سے ہی گزرنا پڑتا تھا لیکن چونکہ راستہ کچھ زیادہ لمبا نہیں تھا گزر رہی تھی کہ اچانک ہی کچھ دور اسے سڑک کنارے ایک درخت سے کوئی نوجوان ٹیک لگائے کھڑا نظر آیا آپ ہی اپنے دھیان میں مگن جانے لگی جب وہ نوجوان بھی سر جھکائے ایک طرف پڑھنے لگا اچانک ہی دونوں ٹکرا آ گئے رابیہ کا ہینڈ بیگ نیچے گر گیا اور سارا سامان سڑک پر بکھر گیا نوجوان نے گرنے کے بعد پھرتی سے اٹھ کر کہا بے حد ماذرت محترمہ میں سوچوں میں گم چلا جارہا تھا اس لئے آپ کو دیکھ نہیں سکا یہ کہہ کر اس نے ہینڈ بیگ رابیہ کو پکڑایا اور سامان اٹھا کر اسے دینے لگا رابیہ نے بھی شرمندہ سے لہجے میں کہا میں بھی نہ جانے کیا سوچتے ہوئے سڑک پار کر رہے تھی غلطی میری بھی ہے اس لئے معافی چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو زہمت اٹھانی پڑی اجنبی نوجوان نے سامان اٹھاتے ہوئے شاید غیر ارادی طور پر اس کی طرف دیکھا اور ساکت ہو کر رہ گیا رابیہ کا سارا چہرہ نکاب میں چھپا ہوا تھا لیکن اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں اور ان رات کی سیاہی جیسی گہری کالی آنکھوں میں نہ جانے کیا جادو تھا کہ وہ نوجوان وہیں پر بیٹھا انہیں دیکھتا رہ گیا اور دیکھتی تو رابیہ بھی رہ گئی تھی اب تک وہ سر جھکائے سامان اٹھا کر اسے دے رہا تھا اب جو دونوں کی نظریں ملی تو محبت کا تیر دونوں کے دلوں میں پیوست ہو گیا وہ بھی کچھ کم پرکشش نہ تھا خوبصورت خد و خال پر گھوری رنگت اور سرخی مائل آنکھیں پیشانی پر بکھرے ہوئے بال اور چھوٹی سی سیاہ داڑی جو بڑے سلیکے سے ترشی ہوئی تھی ہوا کا ایک تیز جھونکہ آیا تو رابیہ کے چہرے سے نکاب ہٹ گیا دونوں گم سم سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اچانک ہی موڑ پر سے ایک رکشہ نمودار ہوا تو اس نے ہورن بجایا کیونکہ رابیہ سڑک کے این بست میں کھڑی تھی رکشے والے نے ہورن بجاتے ہوئے این اس کے قریب آ کر بریک ماری اور گردن نکال کر کہا اوہ بی بی سڑک کے بیچ میں کھڑی کیا کر رہی ہو مرنے کے لیے کیا میرا ہی رکشہ ملا ہے تمہیں اتنی دیر سے ہورن بجا رہا ہوں سنائی نہیں دیتا کیا رابیہ کو رکشے والے کی بتتمیزی پر غصہ تو بے ہدایا لیکن ضبط کرتے ہوئے وہ بولی مافی چاہتی ہوں بھائی سمان گر گیا تھا بیگ سے وہی اٹھا رہی تھی یہ کہتے ہوئے اس نے سامنے دیکھا تو چونک گئی نیچے گرنے والی ساری چیزیں سمٹی ہوئی بیگ میں پڑی تھی اور وہ نوجوان کہیں بھی نظر نہ آرہا تھا رابیہ نے سوچا ہو سکتا ہے رکشے والے سے بات کرتے وقت اس کا دھیان ادھر ادھر ہوا ہو اور وہ جلدی میں چلا گیا ہو اس کا دل اداس سا ہو گیا اس کے دل میں یہ خواہش مچل رہی تھی کہ کاش وہ اسے ایک بار پھر دیکھ لے مگر وہ کہیں بھی نظر نہ آیا تو وہ بیگ پکڑ کر آگے جانے لگی رکشے والے نے جب آس پاس دیکھ کر یقین کر لیا کہ وہ اکیلی ہے تو اس کی عباش فطرت میں اسے چھیڑ خانی پر مجبور کیا اس نے آواز لگا کر کہا اوہ بی 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 بات سنو ربیا نے مڑ کر دیکھا وہ رکشے والا اپنے پیلے دانت نکال کر بولا بی بی پیدل چل چل کر تھک گئی ہوگی چلو رکشے میں بیٹھ جاؤ میں چھوڑاتا ہوں تمہیں جہاں بھی جانا ہو ربیا نے رکشے والے کی آنکھوں سے جھانکتی کمینگی دیکھ لی تھی اس نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے کچھ پیچھے ہٹ کر کہا نہیں شکریہ مجھے قریب ہی جانا ہے میں چلی جاؤں گی رکشے والے نے مانی خیز انداز میں آگے بڑھتے ہوئے کہا کیا بی بی اپنے خوبصورت پیروں کو کیوں تھکانا چاہتی ہو میرا رکشہ ہے نا جہاں کہو گی چھوڑ آنگا تم آؤ تو سہی ربیا ڈر کر پیچھے آٹی لیکن پیر مڑ گیا اور وہ گرنے لگی اس سے پہلے کہ وہ سخت روڈ پر گرتی اچانکہ اسے ایسے لگا جیسے کسی کی نرم باہوں نے اسے تھام کر گرنے سے بچا لیا ہے وہ ایک دم سیدھی کھڑی ہو گئی اور متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی رکشے والے نے اس پر جھپٹ کر اسے پکڑنا چاہا لیکن اس بیچارے کی حسرت دل کی دل میں ہی رہ گئی کیونکہ اچانکہ اس کے پیر سختی سے سڑک سے چمٹ گئے تھے وہ جتنا زور لگا سکتا تھا لگا رہا تھا مگر مچال ہے جو وہ ایک انچ بھی ادھر سے ادھر ہل پایا ہو ایسا لگتا تھا جیسے سڑک پتھر کے بجائے لوہے کی بنی ہوئی ہے اور اس کے پیر گوشت پوشت کے نہیں بلکہ مکناتیس سے بنے ہوئے ہو جو لوہے سے چپک جاتا ہے چند بار زور لگانے کے بعد اس نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا اور رابیہ کو دیکھ کر کچھ بولنے کی کوشش کی مگر اس میں بھی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ اس کی آواز بھی کھو گئی تھی رابیہ جلدی سے مڑی اور تیز تیز چلتی ہوئی سینٹر کی طرف جانے لگی وہ یہ تو نہیں جان پائی تھی کہ رکشے والے کو کیا ہوا ہے مگر یہ ضرور سمجھ آ گیا تھا کہ غیب سے اس کی مدد کی گئی ہے اور وہ موقع غنیمت جانتے ہوئے فوراں ہی وہاں سے دور چلی گئی ادھر رکشے والا ابھی تک اس بلائے ناگہانی میں مبتلا تھا رابیہ جب موڑ مڑ کر نظروں سے اوجھل ہو گئی تو اسے گرتن سے پکڑ کر کسی نے رکشے میں پھینک دیا اور اس پر گھوسوں اور تھپڑوں کی بارش کر دی اور حیرت انگیز بات تو یہ تھی کہ اسے مارنے پیٹنے والا کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا وہ نہ چلا سکتا تھا نہ بول سکتا تھا اس لئے چپ چاپ پٹتا رہا اور جب اس کے اندر مزید پٹنے کی سکت نہ رہی تو کسی نے گھر راتے ہوئے کہا آئندہ ہر لڑکی سے دور ہی رہنا ورنہ دوبارہ پیٹنے آ جاؤں گا رکشے والے نے اپنے اڑے ہوئے ہواسوں پر کابو پا لیا تو جان بچی سو لاکھوں پائے کا ورد کرتا ہوا رکشہ اسٹارٹ کر کے وہاں سے بھاگ گیا ربیا کو اس سارے قصے کی خبر ہی نہیں ہو سکی وہ آج کام میں بھی بھرپور توجہ نہیں دے پا رہی تھی اس کی وجہ سے اس سے سلائی بار بار غلط ہو رہی تھی اس کی آنکھوں کے پردے پر بار بار ایک ہی شبیح اُبھر رہی تھی اور یہ شبیح کسی اور کی نہیں صبح ملنے والے اس اجنبی نوجوان کی تھی جو ایک دم سے جانے کہاں غائب ہو گیا تھا پتہ نہیں کیا کشش تھی اس میں کہ دل بار بار اسی کی طرف کھنچا جا رہا تھا جب کام میں دل نہ لگا تو اس نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر چھٹی لی اور گھر چلی آئی راستے میں سڑک سے گزرتے ہوئے اس کے دل میں شدت سے خواہش مچ لی کہ کاش وہ اس نوجوان کو ایک بار پھر دیکھ سکے اور اس وقت اس کا دل مارے خوشیوں کے بلیوں اچھلنے لگا جب اس نے اسے اسی جگہ درخت سے ٹیک لگائے کھڑے ہوئے دیکھا وہ منتظر نظروں سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا اسے دیکھ کر اس نوجوان کے چہرے پر بھی دوستانہ سی شناسہ مسکراہت اُبھری ربیہ نے ایک لمحہ رکھ کر اس کی طرف دیکھا نکاب کے پیچھے اس کے ہونٹوں پر مسکراہت مچ لی اور پھر وہ کچھ کہے بغیر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی گھر کی طرق چلی آئی وہ سارا دن اس نے اسی کے بارے میں سوچ سوچ کر شرماتے ہوئے گزار دیا سنیا اس گڑھ بڑی کو محسوس کر چکی تھی اس نے ربیہ سے استفسار بھی کیا تھا مگر اس نے اسے اس بارے میں کچھ بھی نہ بتایا اگلے دن بھی ربیہ نے اس لڑکے کو اسی سڑک پر اسی درخت کے نیچے کھڑا دیکھا چند دن یوں ہی گزر گئے پھر رفتہ رفتہ سلام سے باشرو ہوئی جو بعد میں کلام تک جا پہنچی ربیہ نے اس کا نام بھی جان لیا اس کا نام سلازار تھا وہ دونوں گزرتے ہوئے سلام دعا کر لیتے اور ایک دوسرے سے حال احوال بھی پوچھ لیتے تھے محبت کا یہ رنگ مزید گہرا ہوتا گیا مگر پھر ایک دم سے سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا چند دن سے ربیہ کو سلازار نظر نہیں آ رہا تھا وہ سخت بیچین ہو رہی تھی یہ تو وہ جانتی تھی کہ سلازار ایک عالم دین کے پاس پڑتا تھا لیکن اس کا گھر کہاں ہے اس بات سے تو وہ قطن انجان تھی آج اسے کہیں گئے ہوئے پانچ دن بیچ چکے تھے مگر ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی تھی اس دن بھی کچھ دیر سست روی سے چلتے ہوئے اس نے سلازار کا انتظار کیا پھر مایوس ہو کر گھر لوٹ آئی گھر میں آج خلاف معمول اس نے ساکپ اور نفیسہ بیگم کو بہت خوش اور مطمئن دیکھا سنیا بھی آج بہت چیک رہی تھی وہ سلازار کے بارے پہ پریشان تھی اس لیے اس نے کچھ نہ پوچھا لیکن کمرے کے اندر جاتے ہی سنیا نے اسے اس خوشی کی وجہ بتا دی سنیا نے کہا آج مامی آئیں تھی ربیا نے الہا پر واہی سے کہا وہ تو ہمیشہ ہی آتی ہیں اس میں نئی بات کیا ہے سنیا نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں مگر اس بار یوں ہی نہیں آئیں تھی ان کے ساتھ مٹھائی کا ٹوکرا بھی تھا اس بات پر ربیا چونکی اس نے گھبرات بڑے انداز میں کہا کیوں مٹھائی کی ٹوکری کس خوشی میں لائیں تھی وہ سنیا نے شرائط سے کہا وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے لے جانے کے لیے آئیں تھی ربیا گھبرا کر کھڑی ہو گئی اس نے لرستے ہوئے لہجے میں کہا کیا بکواس کر رہی ہو تم سنیا نے کہا بکواس نہیں آپ بھی بلکل سچ کہہ رہے ہوں مامی انور بھائی کے لیے تمہارا ہاتھ مانگنے آئیں تھی انہوں نے جلد ہی شادی کرنے پر زور دیا تھا ربیا کا سر چکرانے لگا اس نے لرستے ہوئے لہجے میں پوچھا پھر امی ابو نے کیا کہا سنیا نے جواب دیا امی نے تو سوچنے کے لیے اور آپ سے پوچھنے کے لیے وقت مانگا تھا مگر ابو بولے کہ ربیا میری بیٹی ہے اسے انور جیسے بہترین لڑکے سے شادی کرنے پر کوئی اتراز نہیں ہو سکتا مجھے اپنی بیٹی پر یقین ہے کہ میرا انتخاب اسے بہت پسند آئے گا بس یوں مامی مٹھائی کھلا کر اور تمہارے لیے شگن کا جوڑا چھوڑ کر چلی گئی کل منگنی کا کہہ کر گئی ہے اور مہینے بادشاہ دی انہوں نے جہیز لینے سے بھی صاف انکار کر دیا ہے ہائے آپ بھی اب آپ چلی جائیں گے انور بھائی کی دلن بن کر یہ کہتے کہتے سنیا اداس ہو کر ربیا سے لپٹ گئی ربیا برف کی طرح سرد ہو رہی تھی انور میں کوئی کمی نہیں تھی لیکن اس کا دل تو سلازار کے لیے ہمکتا تھا اس کی چند روزہ جدائی نے اسے اس حد تک پریشان کر دیا تھا کہ جینا مشکل لگ رہا تھا لیکن یہاں تو اس سے ہمیشہ ہمیشہ کی جدائی کے سامان کیے جا رہے تھے وہ چاہتی تھی کہ اس رشتے سے منع کر دے چیخ چیخ کر سب کو بتا دے کہ میں صرف سلازار سے محبت کرتی ہوں اس اجنبی سے جو سب سے زیادہ اپنا تھا جو اس کی دل کی دھڑکنوں میں بستا تھا لیکن وہ کچھ نہیں کہہ پائی اپنے ماں باپ کے اس مان کو نہیں توڑ پائی جو انہیں اپنی بیٹی پر تھا روتے دل مگر خوشک آنکھوں سے اس نے منگنی کی انگوٹھی پہن لی شادی کے لیے ایک مہینے کا وقت دیا گیا تھا مامی نے اگرچہ جہیز کے لیے منع کر دیا تھا لیکن قریبی رشتے داروں سے پتا چلا کہ دراصل انور نے انہیں جہیز وغیرہ کی بات کرنے سے منع کیا تھا لیکن مامی دل سے نہ انور کے فیصلے سے متفق تھی نہ اس شادی پر راضی تھی وہ انور کی شادی اپنی بھتیجی سے کروانا چاہتی تھی مگر ان کی بھا بھی نہیں مانی اس لیے مجبوراً وہ انور کی خواہش پر ربیہ کا ہاتھ مانگنے چلے آئیں لیکن اب منگنی ہو چکی تھی اور شادی کی تیاریاں بھی دونوں طرف بڑے زور و شور سے ہو رہی تھیں آخری چند دن ربیہ بڑی بیچینی سے سلازار کے انتظار میں کئی بار اس سڑک پر سے گزری تھی مگر وہ نظر نہیں آیا مایوس ہو کر وہ تقدیر کے فیصلے پر سر جھکا کر بیٹھ گئی اور انور کو اپنے شوہر کی حیثیت سے دیکھنے کی کوشش کرنے لگی مگر بارات والے دن سے ایک دن پہلے ہی اچانک مامی نے دھمکہ کر دیا انہوں نے ربیہ پر لڑکوں سے دوستی کے الزامات لگا کر منگنی کا سامان ربیہ کے سامنے پھینکا تھا اور اس کے ہاتھ سے منگنی کی انگوٹی اتار کر چلی گئی ربیہ جیسی حساس دل لڑکی اپنی یہ توہین برداشت نہ کر سکی جس کے نتیجے میں آج وہ ہسپتال میں پڑی تھی ربیہ کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ہسپتال کے سفید بستر پر پڑا پایا اس کے امی ابو اس سے بہت پیار اور احتیاط سے پیش آئے پھر ابو تو باہر چلے گئے اور امی اس کے پاس بیٹھ گئی کچھ دیر تک گہری نین سو گئی پھر کسی نامعلوم احساس کے تحت اس کی آنکھ کھل گئی اس نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کی نظریں اپنی دائیں طرف جم کر رہ گئی کیونکہ وہاں پر سلازار بیٹھا تھا ربیہ کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر وہ اٹھا تھا تیزی سے اس کے قریب آ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا کیا میری جان اتنی عرضہ ہے جو تم اسے یوں گوانے چلی تھی ربیہ کی آنکھیں بھر آئیں اس نے کہا تم جھوٹتے ہو میں نے کتنا انتظار کیا تمہارا لیکن تم کہیں نظر نہیں آئے سلازار نے کہا میری مجبوری تھی ربیہ مجھے اچانک ہی یہاں سے جانا پڑا تھا لیکن اب میں آ گیا ہوں تمہارے پاس ربیہ سسکتے ہوئے اسے سب کچھ بتانے لگی سلازار دھوان دھوان چہرے سے یہ سب سنتا رہا پھر اس نے ربیہ کے بالوں پر ہاتھ پھیڑتے ہوئے کہا ربیہ آج تک کسی نے بھی اپنی محبوبہ کو اپنے رکیب کے حوالے نہیں کیا ہوگا لیکن تمہاری خوشی اور تمہاری عزت کے لیے میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے انور کو سونگ دوں گا وہ تم سے ہی شادی کرے گا تاکہ اس کی ماں کے تم پر لگائے گئے الزامات مٹ جائیں تمہاری پاکیزگی کی گواہی انور خود دے گا یہ میرا تم سے وعدہ ہے اس سے پہلے کہ ربیہ کچھ کہتی وہ تیزی سے دروازے کی طرف مڑا اور باہر نکل گیا وہ دروازے کی طرف دیکھتی رہی پھر نفیسہ بیگم کی آواز پر چونکی وہ کہہ رہی تھی ربیہ کس سے باتیں کر رہی تھی تم ربیہ نے چونک کر انہیں دیکھا پھر پوچھا آپ یہاں کب آئیں انہوں نے تاجب سے کہا میں تو تیرے ہوش میں آنے کے بعد سے اب تک یہیں پر بیٹھی رہی ہوں تم ہی نہ جانے کیا بڑھ بڑھا رہی تھی تبیت تو ٹھیک ہے نا ربیہ حیرانی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی آخر ان کی اس بات کا مطلب کیا تھا کیا انہوں نے سلازار کو دیکھا ہے اگر دیکھا تھا تو اس کے بارے میں پوچھا کیوں نہیں کہ وہ کون ہے اور اگر نہیں دیکھا تو کیوں اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا وہ ہسپتال سے گھر پہنچی تو ایک اور حیرت اس کی منتظر تھی انور نے آ کر اس سے اپنی ماں کے سلوک کی معافی مانگ لی تھی وہ ماں کے لگائے گا الزامات کو بغیر ثبوت کے نہیں مان رہا تھا اور مامی کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھے لہٰذا انہیں انور کے فیصلے پر سر تسلیم خم کرنا پڑا سب ہی نے سکون کا سانس لیا تھا لیکن یہ سکون محض دو پل کا ثابت ہوا کیونکہ نکاح سے پہلے مامی ایک نوجوان کو گھسیٹ دی ہوئی لیں اور اس نے سر محفل کھڑے ہو کر کہا کہ اس کے اور ربیہ کے درمیان ایک بڑے عرصے سے ناجائز تعلقات رہے ہیں ساکیب صاحب یہ الزام سنتے ہی بپھر کر اس نوجوان کو گلے سے پکڑ کر بولے جھوٹ بکواس کرتا ہے تو میری بیٹی پر جھوٹا الزام لگاتا ہے لانتی انسان اس نے گلہ چھوڑاتے ہوئے کہا نہیں بڑے میاں یہ جھوٹ نہیں سچ ہے یہ لڑکی کوئی پاک دامن لڑکی نہیں ہے مامی نے اس سے اس کا فون لے کر انور کو دکھایا اس نے اس میں ناجانے کیا دیکھا تھا کہ غیز و وضب سے اس کے جبرے بھینچ گئے اس نے سر پر بندہ ہوا سہرہ نوچ پھینکا اور اٹھ کھڑا ہوا نفیسہ بیگم اور ساکیب نے اس کو روکنے کی کوشش کی مگر وہ مو پھیر کر اپنی ماں کو بازو سے پکڑ کر چلا گیا اس کے جاتے ہی لوگ بھی توبہ توبہ کرتے اپنے گھروں کو چل دئیے مگر جانے سے پہلے بہت سی تنزیہ نگاہیں اور لان تان کرتی زبانے ربیا کے وجود کو چھلنی کر گئی تھی اس کی آنکھوں سے بے بسی کے آنسو ٹپک رہے تھے اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ مامی نے ایسا کیوں کیا اس نے ان کا کیا بھی گاڑا تھا جو وہ اسے یوں سینکڑوں لوگوں کے سامنے زلیل اور رسوہ کر کے چلی گئی تھی ساکیب صاحب نفیسہ بیگم سے کہہ رہے تھے کیا برا کیا تھا ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کیوں کیا انہوں نے یہ سب کچھ اب میری بیٹی سے کون شادی کرے گا میں کروں گا آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی اس آواز پر انہوں نے چانک کر دیکھا وہاں سلازار کو کھڑا دیکھ کر ربیا کے چہرے پر بے یقینی پھیل گئی سب ہی مہمان جو ابھی موجود تھے وہ اس کی طرف حیرانی سے دیکھ رہے تھے ایک شخص نے کہا لڑکے تو اس بچلن لڑکی سے شادی کرے گا جس کا منگیتر اس پر تھوک کر چلا گیا سلازار نے کہر بھری نظروں سے اسے دیکھ کر کہا زبان کو لگام دے جاہل انسان تو کیا جانے کس کا چال چلن کیسا ہے پھر اس نے ساکب صاحب کے پاس آ کر نرمی سے کہا چچا جان جو ہو چکا ہے میں اسے بدل تو نہیں سکتا لیکن میں آپ سے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے ضرور آیا ہوں مجھے سازش کا دیر سے پتا چلا جو آپ کے رشتے داروں نے کی تھی لیکن میں آپ کو اور یہاں موجود ہر شخص کو یقین دلاتا ہوں کہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ سب جھوٹ اور تحمت ہے ربیہ ایک پاک دامن اور حیاء والی لڑکی ہے اس کی باتوں پر لوگ آپس میں چہمگویاں کرنے لگے ساکب صاحب نے پوچھا لیکن بیٹا میں تو تمہیں نہیں جانتا میں کیسے ایک انجان آدمی کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تھما دوں سلازار نے کہا چچا جان میں آپ کے لئے انجانہ ضرور ہوں مگر آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کو زندگی بھر مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی بس آپ ہاں کر دیں میں واپس جاؤں گا اور دو گھنٹے کے اندر بارات کے ساتھ آ کر آپ کی بیٹی کو لے جاؤں گا ساکب صاحب نے نفیسہ بیگم کی طرف دیکھا نفیسہ بیگم نے سوالیا نظروں سے ربیہ کو دیکھا تو اس نے سر جھکا دیا اس کی رضا بندی ظاہر ہوتے ہی نفیسہ بیگم اور ساکب صاحب نے ربیہ کا ہاتھ سلازار کے ہاتھ میں تھما دیا وہ خوشی سے کھل اٹھا تیزی سے اٹھ کر بولا میں بس دو گھنٹے کے اندر آیا وہ تیز قدموں سے باہر نکل گیا اور سب ہی اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگے دو گھنٹے دو صدیوں کی طرح گزر گئے اور اللہ اللہ کر کے سلازار بم بارات کے آ گیا بارات جیسے ہی اندر پہنچی سب ہی اس عجیب سی خوشبو سے محسور ہو کر رہ گئے جو بارات والوں کے ساتھ ہی اندر آئی تھی سلازار نے آتے ہی کہا کہ بارات کے لیے کھانے کا کوئی تکلف نہ کیا جائے تھوڑی دیر میں سلازار اور ربیا کا نکاح پڑھوا دیا گیا اور وہ دونوں محبت کی دوری سے ایک مضبوط رشتے میں بند گئے نکاح کے بعد سلازار کے باپ نے جو ایک لمبے قد کے مالک تھے فوری رخصتی کی اجازت چاہی جو تھوڑی سی پسو پیش کے بعد ساکب صاحب نے دے ہی دی ربیا کو سلازار کے ہمراہ ایک گاڑی میں بٹھا دیا گیا نفیسہ بیگم کے اسرار پر ساکب صاحب بھی اس بارات کے ہمراہ چل پڑے تاکہ اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کا نیا گھر دیکھائیں کیونکہ سلازار اور اس کے گھر والے ان کے لیے بلکل اجنبی تھے راستے میں انہیں نیند کے جھونکے آنے لگے ربیا کے ساتھ بھی یہی ہوا اپنی منزل پر پہنچ کر سلازار نے ان دونوں کو جگہ دیا وہ گاڑی سے نیچے اترے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ ایک سرسبز و شاداب خوبصورت وادی تھی جہاں وہ اس وقت موجود تھے یہاں پر ایک خوبصورت سا گھر موجود تھا جس کے باہر شامیانہ لگا ہوا تھا یہاں پر سارے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا گیا تھا ساکب صاحب کو سلازار اور ربیا کے ساتھ کھانا دیا گیا جس میں سلازار کی امی بھی شریک ہوئی کھانا کھانے اور گھر دیکھنے کے بعد ساکب صاحب نے گھر واپس جانے کا ارادہ کیا اور ربیا کو ہمیشہ خوش رہنے کی دعائیں دیکھ کر چلے گئے سلازار کی امی نے ربیا کو ایک سجے ہوئے خوبصورت کمرے میں بٹھا کر چلے گئی کچھ دیر بعد سلازار آ گیا وہ اسے محبت بھری نظروں سے دیکھنے لگا تو ربیا اسے دیکھ کر شرما گئی اسے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سلازار کی ہو چکی ہے رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا جب اچانک ہی ربیا کی آنکھ کھل گئی دروازے کو کوئی زور زور سے دھردھڑا رہا تھا سلازار بھی اٹھ چکا تھا اس نے دروازہ کھولا تو باہر موجود شخص نے کسی ناقابل فہم زبان میں کچھ کہا سلازار کا رنگ اڑ گیا اس نے اسی زبان میں تیزی سے کوئی حکم دیا اور پھر پلٹ کر ربیا کو دیکھنے لگا وہ خود کو سمیٹتے ہوئے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی سلازار تیزی سے اس کے قریب آیا اور اسے کندوں سے تھام کر بڑھتے ہوئے بولا ربیا میری بات غور سے سنو باہر حملہ ہوا ہے میں اسے روکنے جا رہا ہوں تمہیں اس کمرے سے کسی صورت باہر نہیں نکلنا چاہے کچھ بھی ہو جائے اللہ نے چاہا تو میں جلدی لوٹاؤں گا لیکن میری بات یاد رکھنا اس کمرے سے باہر جھانکنا بھی مت سمجھ گئی ربیا نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو سلازار آمین کہہ کر اتنی تیزی سے باہر نکلا کہ ربیا بھی دنگ رہ گئی سلازار باہر نکلا اور شیشے کی کھڑکی سے ربیا نے دیکھا کہ وہ کسی بگولے کی طرح سب کچھ اڑاتا اور خود اڑتا ہوا گھر سے وہاں چلا گیا جہاں پر پہاڑیاں تھی ربیا دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ سلازار اڑ کیسے سکتا ہے کوئی انسان تو اڑنے سے رہا پھر ایک سوچ نے اس پر کپ کپ ہی تاری کر دی ہو سکتا ہے سلازار انسان ہی نہ ہو وہ کوئی اور مخلوق ہو اس خیال سے اس پر دہشت تاری ہو گئی کہ وہ کسی غیر انسانی مخلوق کے ایک فرد سے شادی کر بیٹی ہے وہ خوف اور تجسس کے عالم میں پہاڑوں کی طرف کھلنے والی کھڑکی میں کھڑی ہو کر باہر جھانکنے لگی اچانک ہی کھڑکی پر ایک عجیب و غریب اور خوفناک سی مخلوق کا چہرہ اپرا وہ ڈر کر پیچھے ہٹی اور پھٹی پھٹی سی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی اس کا چہرہ لمبوت رہا تھا اور مو کسی گھدے کی دھوتنی کی طرح لمبا اور مڑا ہوا تھا اس کے مو سے اس کے لمبے اور خوفناک دانت باہر نکلتے دکھائیتے رہے تھے جو کسی توتے کی چونچ کی طرح کسی قدر مڑے ہوئے تھے اس کا ہاتھ دیکھ کر کھاپ گئی وہ خوفناک انداز میں غر رہایا اور کھڑکی کے شیشے کو ناخنوں سے کھرچنے لگا اگلے چند لمحوں میں ہی اس نے شیشہ توڑ دیا اور کسی مینڈک کی طرح پھدک کر اندر آ گیا خوفناک آواز میں غر رہتے ہوئے وہ اس کے قریب آنے لگا وہ انسانوں کی طرح دو ٹانگوں پر ہی چل رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں شولے سے دہک رہتے رابیہ نے خوفزدہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے ادھر ادھر ہاتھ مارے تاکہ کسی ایسی چیز کو ڈھونڈے جو وہ اپنے بچاؤں کے لئے استعمال کر سکے خوش قسمتی سے اس کے ہاتھوں میں بستر کے سرہانے پڑا ڈیٹھ فٹ لمبا ایک خنجر آ گیا جیسے ہی خنجر اس کے ہاتھ میں آیا اس خوفناک مخلوق نے وحشت ناک انداز میں غر راتے ہوئے اس پر حملہ کر دیا وہ پھرتی سے ایک طرف ہو گئی اور وہ اپنے جھونک میں دیوار سے ٹکرا گیا ایسے میں جیسے اس کی پیٹ رابیہ کی طرف ہوئی رابیہ نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی پیٹ میں خنجر کا وار کر دیا مگر وہ اس کی پیٹ پر لگنے کے باوجود بلکل بے اثر ثابت ہوا خنجر کے اس کی پیٹ سے ٹکرانے سے ایسی آواز آئی تھی گویا وہ کسی پتھر سے ٹکرایا ہو وہ زور سے غررا کر اس کی طرف پلٹا اور بڑی تیزی سے اس کے بال اپنے لمبے ہاتھوں میں تھام لیے موت کو سامنے دیکھنے کے باوجود بھی رابیہ نے حمد نہ ہاری اور جیسے ہی وہ اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑنے کے لیے نیچے جھکا رابیہ نے اپنا خنجر اس کی آنکھ میں گاڑ دیا آنکھ میں خنجر لگتے ہی وہ درد سے دھارتے ہوئے پیچھے ہٹا اور اگلے ہی پل اس کا وجود شولوں میں جلنے لگا رابیہ خوف زدہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی دیکھتے ہی دیکھتے وہ خوفناک مخلوق راکھ میں بتل گئی رابیہ نے خنجر مضبوطی سے پکڑ کر باہر کی طرف قدم بڑھا دیے سلازار نے اسے کمرے سے باہر نکلنے سے منع کیا تھا لیکن اب وہ یہاں نہیں ٹھہری رہ سکتی تھی کھڑکی سے اگر یہ ایک آیا تھا تو ہو سکتا ہے اور بھی آ جائیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہر بار اتنی ہی خوش قسمت ٹھہرے کہ موت کے مو سے نکل آئے اس لئے اس نے یہاں سے باہر نکلنا ہی بہتر سمجھا خنجر ہاتھ میں تھامے وہ احتیاط سے باہر نکلی اچانک ہی اس کے سامنے ایک اور ویسا ہی خوفناک چہرہ آ گیا اس نے پھر خنجر کو ہاتھ میں طولہ اور اس پر حملہ کرنے لگی تھی کہ اس کو اچانک ہی کسی نے پیچھے کھینچ لیا وہ سلازار تھا اس کے ہاتھ میں لمبی اور تیز دھار والی تلوار تھی سلازار نے آگے بڑھ کر اس خوفناک وجود کی آنکھوں پر وار کیا تو وہ بھی ایسے ہی جلنے لگا جیسے اس سے پہلے والا جلا تھا ربیہ اب تک خود کو کابو میں رکھے ہوئے تھی لیکن سلازار کو دیکھتے ہی اس کی ساری حمد جواب دے گئی اور وہ اس کے سینے میں مو چھپا کر کانپنے لگی سلازار نے اسے سیدھا کیا تو وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ وہ بے ہوش ہو چکی تھی ربیہ کو جب دوبارہ ہوش آیا تو وہ ایک دوسرے کمرے میں موجود تھی اور سلازار اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے اس کے قریب ہی بیٹھا تھا اس کو ہوش میں آتے دیکھ کر اس کا اداس چہرہ کھل اٹھا ربیہ نے حواظ بجا ہوتے ہی اس سے پوچھا کہ وہ اسے واضح اور صاف انداز میں بتا دے کہ وہ کون ہے اور یہ وحشتناک مخلوق کون تھی اور کیا چاہتی تھی سلازار نے اسے بتایا کہ وہ دراصل کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ذات ہے جس راستے سے ربیہ سلائی سنٹر جاتی تھی وہ اسی راستے پر بنے ہوئے ایک ویران گھر میں رہتا تھا اور وہ چونکہ تعلیم حاصل کر رہا تھا اس لیے اسے وہاں اپنے گھر سے دور رہنا پڑتا تھا وہیں پر اسے ربیہ نظر آئی تو وہ اس کی حسین آنکھوں کے سہر میں مبتلا ہو کر اس کے عشق میں ڈوب گیا اور ربیہ سے وہاں پر روز ملنے لگا لیکن پھر اسے کچھ دن کے لیے اپنے گھر جانا پڑا اور اسے واپسی پر پتہ چلا کہ ربیہ کی شادی ہونے والی ہے اگر وہ کوئی عام سا جنزاد ہوتا تو ہرگز بھی ایسا نہ ہونے دیتا مگر وہ ایک عالم تھا اس کے لیے ربیہ کی عزت اور صاف کردار سب سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا جب ربیہ کی مامی نے اس پر الزام لگایا تو اس نے انور سے مل کر اسے اس شادی پر آمادہ کیا لیکن این وقت پر ربیہ کی مامی نے ایک عباش نوجوان کو پیسے دے کر اسے ربیہ کے کردار پر کیچڑ اچھالنے کے لیے آمادہ کر دیا اور ربیہ کی اس نوجوان کے ساتھ جھوٹی تصویریں بھی انور کو دکھا دی جس کی وجہ سے انور نے شادی سے انکار کر دیا اس بات کی خبر سلازار کو جب ہوئی تو بہت دیر ہو چکی تھی انور کو واپس لانا اب مناسب نہیں تھا یا شاید تک دیر ہی انہیں ملانا نہیں چاہتی تھی کہ اس نے ربیہ سے شادی کا فیصلہ کر لیا اور اسے یہاں لے آیا سلازار نے اس خوفناک مخلوق کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ ان کے دشمن تھے اور انہیں اس وادی سے نکالنا چاہتے تھے ان سے ویسے لڑنا ممکن نہیں تھا لیکن اگر ان کی آنکھوں پر وار کیا جاتا تو وہ مر جاتے تھے سلازار نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان کا حملہ ناکام بنا دیا تھا اور وہ یا تو مارے گئے تھے یا بھاگ گئے تھے ربیہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی سلازار سے محبت کرتی رہی اس نے اپنے گھر والوں کو بھی یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ جنزاد ہے ربیہ اور سلازار ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش رہنے لگے تھے وہ اب اپنے بیٹے کے ساتھ رہتے ہیں اور ربیہ اسے بھی سلازار کی طرح عالم بنانا چاہتی تھی تاکہ وہ اسے بھی ایک اچھا جنزاد بنا سکے جو دوسروں کے کام آئے اور اپنی اور دوسروں کی حفاظت کرے ناظرین اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ کو ایسی دہشتناک دل کو جکر دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ